اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پیارے ناظرین وظائف پلس چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے اور آپ کی تمام پریشانیوں کو دور کریں پیارے ناظرین آج جو میں آپ کے سامنے وظیفہ لے کے آئی ہوں وہ اللہ تعالیٰ کے ایک اس مبارک پر مستویل ہے اس اس مبارک کو پڑھنے سے آپ اس کے کمال دیکھیں گے کہ اس کو پڑھنے سے آپ کو رزقی تنگی بلکل ختم ہو جائے گی اور آپ کو وہاں سے یعنی پیسہ آنا شروع ہو جائے گا جہاں سے آپ نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا اور آپ کی کامیابی کو دیکھ کر لوگ حیران رہ جائیں گے آج میں آپ کو ایک ایسا اسم بتاؤں گی جو آپ جمعہ کے دن پڑھیں گے تو آپ کی تنگی دور ہو جائے گی اللہ پاک آپ کے رزق میں اضافہ کرے گا جمعہ کے دن اس عمل کو ضرور کیا کریں اس کے اور بھی بے شمار فائدہ ہے اس عمل کو اگر آپ عادت بنا لیں گے تو آپ کے لئے یہ بہت فائدہ منت رہے گا ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشادی گرامی ہے کہ مسلمانوں اللہ نے جمعہ کا دن کو تمہارے لئے عید کا دن بنایا ہے جو شخص نماز جمعہ کے لئے آئے اسے چاہیے کہ غسل کر لے اور اگر ہو سکے تو خوشبو لگائے اور مسواق ضرور کرے جو شخص یہ چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرمائے اور اس کے لئے رزق کے دروازے کھول دے تو وہ بے سہاروں پر رہم کرے ان کی عزت کرے اور ان کی خیر و بلائی کرے اور ان پر احسان کرے اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے اس مبارکہ کسرس سے ورد کرے تو انشاءاللہ اس کو وہاں سے رزق آنا شروع ہو جائے گا جہاں سے اس نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا اللہ کا وہ مبارک اسم ہے یا اللہ ہو آپ نے جمعہ کے دن نمازِ اسر کے بعد گیارہ سو بار یا اللہ ہو پرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اول و آخر دروش شریف پرنا لازمی ہے اگر آپ ہر جمعہ اس کو گیارہ سو بار پریں گے تو انشاءاللہ رزق کی تنگید دور ہو جائے گی آپ کے لئے رزق کے دروازے کھول جائیں گی اور اللہ پاک آپ کے رزق میں برکت اتا فرمائے گا اس کے علاوہ آپ کے جو بھی مسائلیں وہ بھی بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے اور آپ کی زندگی بہت اچھی گزرنا شروع ہو جائے گی ایک روایت میں آتا ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن اسر کی نماز کے بعد قبلہ رکھ بیٹھ کر مغرب تک یا اللہ ہو کا ذکر کرتا ہے تو پھر وہ جس چیز کے لئے بھی دعا کرے گا اللہ تعالیٰ اسے وہ عطا فرمائے گا ہر نماز کے بعد سو بار پڑھنے سے دل جو بٹکا ہوا ہے یا دل میں جو غفلت ہے جو اسلام سے یا دین سے دوری ہے وہ ختم ہو جائے گی اور دنیا کے معاملات میں مدد کی جائے گی ایک روایت میں آتا ہے کہ شیطان کے شرط سے بچنے کے لئے جو شخص ہر نماز کے بعد اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر سات بار یا اللہ ہو یا رحیم ہو پڑھتا ہے تو وہ شیطان کے شرط سے محفوظ رہ جاتا ہے امید کرتی ہوں پیارے ناظرین آپ کو یہ ویڈیو پسندہ ہی ہوگی ویڈیو کو لائک کیجئے کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اور اس مبارک اسم کی کسٹس سے اللہ پاک ہم سب کی مشکلات کو دور فرمائے آمین جزاکرلہ